اسلام علیکم ناصرین آج کی ٹوپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بڑ ناصرین شہباز حکومت نے جاتے جاتے عوام کو ایک اور بہت بڑا دچکہ دے دیا ہے اچانک 20 روپے پٹرول کو مہنگا کر دیا گیا ہے میزہ سٹوڈیو میں سینئے تجزیہ کار آسم عمین صاحب موجود ہیں آسم صاحب 19 روپے چانمے پیسے پٹرول کو چانک مہنگا کر دیا گیا ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچ صاحب ہمیں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس حکومت نے پچھلے ڈیرڑ سال سے غریب آدمی کا جینا مشکل کر دیا ایسی ہے ان لوگوں کو جتنی بھی گالی دی جائنا اب تو یہ صورتی آلو گئی ہے کہ ہمارے بھی موں سے گالی کا لفظ نکلنا نہیں چاہیے لیکن مجبور ہے ہم دے بھی نہیں سکتے اور کچھ کیا بھی نہیں سکتے بہت ساری پبندیوں کا ہمارے لیے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی تو دیکھیں خدا رہا آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کو اتنا تو علم ہونا چاہیے آپ کے کون سے سپاس لا رہے ہیں کون سے ڈوائزر ہیں جو آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ اگر پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوگا تو تمام چیزیں مہنگی ہوں گی ایسی ہے بلکل ایسی ہے ہر چیز کا دارومدار پٹرول اور ڈیزل پہ ہے ٹرانسپورٹ ہیوز ہوتی ہے اس کے اوپر ایسی ہے لازمی بات ہے جو جب پٹرول بڑھے گا تو آپ کی کیریج بڑھے گی آپ کی ٹرانسپورٹ پہ جتنا اس پہ کوئی چیزیں لے کے جائے گا لے کے آئے گا کہیں بھی ڈیلیور کرے گا تو اس نے وہ چارجز بڑھ رہے ہیں اس چیز پہ ڈالنے ہیں ایسی ہے تو یہ ہماری حکومت کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آرہی کہ خدا رہا آپ ایک دو روپے چار پہ پانچ روپے کر لیتے ہیں اور شباہ شریف صاحب کہتے ہیں جی اس میں تو ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہے ہم تو بہت انوسنٹ ہیں یہ تو جب اوپر سے عالمی منڈی سے تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے نہ آپ کچھ کر سکتے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں ایسی ہے دیکھیں ڈیڑھ سال میں ہم نے بڑا سوچا رات باریس پہ لیکن ہمیں کوئی ایسا ریلیف دینے والا بیچ میں کچھ نظر نہیں آیا کہ جس پہ ہم ریلیف دیں حساق ڈہر صاحب کو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ریلیف مل گیا ایسی ہے وہ ایک مجرم آدمی وزیراعظم کے جہاز میں بیٹھ کے جاتا ہے وزیراعظم کے جہاز میں بیٹھ کے واپس آتا ہے اس کو پاکستان میں ریلیف مل گیا اور غریب آدمی کو ریلیف کے لیے اس کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ غریب آدمی کو وہ ریلیف دے سکے بالکل ایسی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے ڈیڈ سال سے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس پہ کتنی مہنگائی ہوئی ہے پٹرول جو انسا ہے بیاسی فیصد مہنگا ہوئے ایسی ہے پی ڈی ای کی حکومت سے اور ان کے ٹائم سے اب تک جب تک انہوں نے اپنا حکومت کو ٹیک آور کی ہے پٹرول بیاسی فیصد مہنگا ہوئے گیس ایک سو بارہ فیصد مہنگی ہوئی ہے ڈیزل چھینویں فیصد مہنگا ہوئے آٹھا ایک سو اٹھارہ فیصد مہنگا ہوئے اور بجلی جو انسی ہے وہ چھینویں فیصد مہنگی ہو چکی ہے اور مزید تیس سے چالیس فیصد مہنگی ہوگی آسف صاحب روز بروز بجلی کی قیمتوں میں ادافہ ہوئے تو یہ اندازہ کر لیں کہ جس پاکستانی عوام جو ہماری پاکستانی عوام ہے جس کو مزدور آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج میری دیاری لگے گی یا نہیں لگے گی اس کے اوپر یہ جو تفاہن پاکستان میں برپا کر دیا گیا ہے وہ کہاں سے کھائے گا بلکل ہے صحیح آٹھا ایک سو اٹھارہ فیصد مہنگا ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میاری چیزیں نہیں مل رہی ہیں ہمارے حکومت پنجاب فیل ہو چکی ہے نگران سیٹ اپ جنس ہے حالانکہ مجھے افسوس ہوتا ہے محسن نکوی صاحب ایک ٹی وی چینل ایک یا کتنے ہی ٹی وی چینل کے مالک ہیں اور ان کی ایسی رپورٹنگ ٹیم ہے جس کو ہر اچھی بچی کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا چیز ان کا پروگرام چلتے ہیں کہ کل کیا ریڈ تھا مرگی کا سبزی کا فلانی چیز کا اور آج کیا ہے اور پھر بھی ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں کہ میری عوام پس رہی ہے کم از کم آپ ایسا کوئی کام کر جاتے 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 نگران سیٹ اپ تھا بہت ساری چیزیں آپ کے اختیارات میں ہیں اور آپ کر رہے ہیں آپ پل بنا رہے ہیں آپ شڑکیں بنا رہے ہیں آپ فلانی چیز کا افتتا کر رہے ہیں اور یار خدارہ غریب آدمی کو تو ریلیف دیں کہ اگر آپ غریب آدمی کو ریلیف دیں گے تو آپ کو لوگ سالوں سال یاد رکھیں گے آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کیا نہیں یہ ہماری تو سمجھ سے بالاتر ہے حسین سب کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ پر بھی 400 فیصد از حفہ ہے یار پھر وہی باتیں آگئی ہیں بٹھا ہمیں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ یار کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو دنیا ڈیٹل کرنسی کی طرف چلی گئی ہے ایسی ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ان پر ٹیکس لگایا جا رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے یہ اور مینے دو مینے بعد یہ کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ لوگ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے بلکل ایسی ہے وہ 400 فیصد ٹیکس لگا دی ہے آپ کی مات بج گئی ہے آپ کے کون سے ایسے سپاس لہا رہے ہیں کون سے ایسے آپ کو ایڈوائزر کسی نے مل گئے آپ کو وہ کہاں سے آئے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے یہ انڈیا سے آئے ہیں صاحب آپ کو لگتا ہے یہ اسرائیل سے آئے ہیں حسن صاحب لگتا آپ کو حکومت جاتے چاہتے ہیں کہ وہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں سے پاکستان کا بیڑا گھر کے کروا دیں ایسی ہے یار دنیا ڈیجی چل ہو چکی ہے اس میں ہر چیز آن لائن ہی خریدنی ہے آن لائن ہی اس نے پیمٹ کرنی ہے ہر چیز اس کی آن لائن پر چلی گئی ہے ایسی ہے تو آپ اس پر ٹیکس لگا رہے ہیں تو کیا کریں گے لوگ اب اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک دار بار سوچیں گے کریں یا نہ کریں صرف وہی کرے گا جو مجبور ہوگا جس کی ضرورت ہوگی باقی یہ لوگ یہ ڈیبیٹ کرائیڈ سب چھوڑ دیں گے بلکل اسے گے تو عجیب سے صورتحال بن گئی ہے ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت جنسی ہے جاتے جاتے ایسا بدلہ عوام سے لے رہی ہے ایسا عوام سے بدلہ لے رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا اور کہ عوام ان کو ووڈ دے گی اور اگر اب عوام نے ان کو ووڈ دیا تو پھر سمجھیں کہ یہ رب کی طرف سے اس عوام کے لیے عذاب ہے یہ عذاب ہے اس قوم کو پھر ختم ہو جانا چاہیے ایسی قومیں اسی طرح ختم ہوتی ہیں اللہ کا عذاب اسی طرح آتا ہے اچھا آسین صاحب بتائی گا آئی ایم ایف نے قرضے کہ عوض پاکستان کا خون چوس لیا یہ ہونا تھا یہ وہ کہہ رہے تھے آپ کو دیکھیں ان کا بھی قصور نہیں ہے ہم نے اس پہ بہت ماضی میں پروگرام کی ہے وہ دیکھیں ایک بندہ جو کردہ دیتا ہے وہ پوچھتا ہے کیسے دے ہو کے واپس بلکل ایسی ہے یہ کوئی بھی آپ اس کو بینکوں سے لے بینکوں کے پاس جاتے ہیں نا جی وہ آپ کوئی لون اپلائی کرتے ہیں تو وہ پہتے کہتے ہیں اپنا کاروبار بتاؤ کیا ہے بزنس کیا آپ کا پیسے واپس کیسے کرو گے ایسی ہی ہے ٹھیک ہے نا آپ اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اپنے کاروبار کے کاروبار دیتے ہیں انٹی ایم دیتے ہیں ٹیکس ریٹینے دیتے ہیں آئی ایم ایف ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی کوئی فارمولا دو ایسی ہے آپ ہمیں پیسے کس طرح واپس کرو گے ابھی تو پچھلے کردے بڑے ہیں بلکل ایسی ہے تو پھر انہوں نے ان کو اپنی شرطوں پر لا کے ان کے اوپر ایک فارمولا فٹ کیا ٹھیک ہے کہ جی آپ یہ پٹرول جو چیز عوام زیادہ استعمال کرتی ہے پٹرول، بجلی، گیس، ڈیزل اور ادر جو چیزیں ہیں ٹیکسیز ہیں پہو سارے تو اس کو بڑا دو وہ بڑاؤ گے تو آپ کو پیسہ آئے گا پیسہ آئے گا تو ہمیں دیں لیکن ان کو اکل کے اندوں کو یہ نہیں سمجھ لگی کہ اس سے آپ کا معاشرہ بلکل نیچے کا نیچے چلا جائے گا اب تو نام نہیں لے سکتے ہم کاسم کے ابو کہتے تھے کہ نیچے والے معاشرے کو اوپر لائیں گے تو ملک ترقی کرتے ہیں اور اسی طرح ہوتا ہے چائنا دیکھیں اس نے اپنی نیچے والی انڈسٹری کو اوپر اٹھایا تو آج ترقی کر گیا بلکل اسے ہے ترکی ترقی کر گیا ملیشیا ترقی کر گیا اور ایسے بہت سارے ملک ہیں کہ یہ وہ نیچے سے شروع ہوئے ہیں اور اوپر آئے ہیں نیچے والے جب لوگوں کو ریلیف ملتا ہے تو پھر وہ ترقی ہوتی ہے کام ہوتا ہے انڈسٹری چلتی ہے ایسی ہے کرونا میں دیکھ لیں ہم نے ساری دنیا برباد ہوئی پاکستان بہت اچھا راہ اور لوگوں نے اس کی تعریف کی اس کی مسالے دی دوسرے ملکوں نے تو اب یہ حکومت تو ایسا ہے کہ دیکھیں مین جو چیز ہے ان کا اپنا یہاں پاکستان میں ہے کچھ نہیں بلکل ایسی ہے نہ میاں فیملی کا یہاں کچھ ہے نہ پی ٹی پل پارٹی کا یہاں کچھ ہے نہ جتنے بھی چھوڑی چھوڑی پی ڈی ایم کی چماتے ہیں ان کا کچھ ہے ایسی ہے سب کے اساسے باہر پڑے ہیں ملک سے سب کے بینک بیلنس باہر پڑے ہیں اس ملک سے ان کے لئے کوئی نہیں ہے حکومت جتنی دیر ہے وہ اتنی دیر مزا لیں گے اور اس کے بعد وہ نام سے بہت چلے جائیں گے اپنا بزنس کریں گے ان کے لئے پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ ہی ہے ان لوگوں پہ ایسے لوگوں پہ عذاب نازل کریں جو اس ملک کے لئے دن با دن جنس ہے وہ اس ملک کا بیڑا گھر کر رہے ہیں جی ناصرین یہ تھی آج کی ہماری ٹوپ سٹوری اسی کے ساتھ اپنی میزمان فلک بٹ کو اجازت دیجئے گا اللہ نکے بان